السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیہا ناظرین آج ایک دیوبند سے بہت ہی افسوسنا خبر موصول ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مسلم فنڈ ٹریسٹ دیوبند کے قدیم کارکن اور منصفل بورڈ دیوبند کے سابق ممبر محمد عثمان انجینئر کے والد محترم حافظ عبدالخالق کا دوران علاج انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مرہم تقریباً 82 سال کے تھے ان کے انتقال کی خبر سے مسلم فنڈ دیوبند سمیز شہر میں غم کے لہر دوڑ گئی اظہار تازیت کے لئے شہر کی سرکردہ شخصیات ذمہ داران و کارکنان مسلم فنڈ علماء و سماجی و سیاسی لوگوں نے محلہ عبدالحق میں واقع رہشگاہ پر پہنچ کر تازیت مصنونہ پیش کی مرہم حافظ عبدالخالق فازل دارلم دیوبند تھے وہ انتہائی نیک سیرت سوم و سلات کے پابند غریب پرور ولما اکابرین کا قدردہ اور چھوٹوں پر بے پناہ شفقت اور محبت کرنے والی شخصیت کے مالک تھے مسلم فنڈ دیوبند کے منیجر سحیل صدیقی نے حافظ عبدالخالق کے انتقال کو ادارہ اور اپنے لئے بڑا خسارہ قرار دیتے ہوئے اہل خانہ سے تازیت مصنونہ پیش کی اور کہا کہ مرحوم مسلم فنڈ کے اساسی کارکنان میں سے تھے مرحوم کے بیٹے محمد عثمان نے بتایا کہ ان کے والد گدشتہ کافی دنوں سے متعدد بیماریوں میں مبتلا تھے اور اس وقت وہ ایک اسپتال میں زیر علاج تھے دوران علاج وہ رب حقیقی کو جا ملے حافظ عبدالخالق کے انتقال پر مسلم فنڈ ریشت کے دیوبند کے سیکریٹری محمد انت صدیقی نائب منیجر سید عاصف حسین اور دیگر کارکنان نے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حافظ عبدالخالق کے انتقال سے مسلم فنڈ تجربے کار اور مخلص کارکن سے محروم ہو گیا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے اور خاص طور سے اہل خانہ کو سبر جمیلتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ